بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ سارے گریبان کھولو جتنے مرد بیٹھے آس تینے اُلٹ دو بیٹے بیٹھ جائے جتنے سننی شیعہ مومن بیٹھے ہوئے ہو گریبان چاک کر دو شکل ایسی بناو تمہیں دیکھ کے پتا چلے ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گئے جیسے نے پہلے نہیں کہا وہ ایک دفعہ پھر کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مجھے جہاں ممبر تک آتے تک سینکڑوں مومنین نے کہا کہ سامرہ میں ہمارے دو اماموں کا روزہ شہید ہو گیا مجلس اس کی ہے جس کی قبر بھی شہید ہوئی ہوئی خود سجاد کا روزہ بھی شہید ہوا ہوا بدن قبر میں زخمی قبر قبرستان میں زخمی بڑے حوصلے اور سکون کے ساتھ بطول کی قبر زخمی ہے حسن کا روزہ شہید ہے یہ سیدوں کا پہلا جنازہ تھا جس کو عوام پڑھنے کے لئے آئی تھی یہ جملے آخر میں ہوتے ہیں کوئی شندہ نہیں شہادت ہی اس امام کی ہے ہر جنازے کا سفر یا ایک محلہ یا ایک شہر یا دس میل یا گیارہ میل یہ وہ جنازہ ہے جو گیارہ سو میل کا سفر دہ کرتا ہے بازاروں میں درباروں میں مجموع میں ہر شہید کے مسائب کی کوئی ابتدا ہے یا کوئی انتہا ہے سجاد وہ غریب ہے جس کے مسائب کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے دو سال کا تھا علی شہید ہو گئے بارہ سال کا تھا حسن کو جہر مل گئی بائی سال کا ہوا کربلا کا میدان آ گیا اتنے مشکل وقت میں کوئی امام امام نہیں بنا ایک طرف دھوب میں بہتر لاش پڑی ہوئی تھی دوسری طرف خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی کھلے سار جینب نے آکھ سجاد کو جگایا آوازہی سجاد آنکھ کھول یہ کون سجاد ہے جس نے بستے زمانے میں اپنی ماں کو وضو کرتا دیکھا دور سے سلام کر کے باہر چلا گیا بی بی نے حسین سے جا کے کہا مولا لگتا ہے میرا سجاد مجھے ناراض ہے اس نے میری طرف روخ نہیں کیا ہے مولا نے پوچھا تو سجاد نے کہا بابا میری ماں وضو کر رہی تھی اور جب عورت وضو کرتی ہے تو وہ سر کا مسا کرنے کے لیے اپنی چادر کو ہٹاتی ہے اگر میری نگاہ میری ماں کے بالوں پر پڑ جاتی میں مرنے سے پہلے مار جاتا شام غریبہ میں جینب نے آکھر جگایا سجاد نے آنکھیں کھولی زندگی میں پہلی مرتبہ سجاد جیسے گھجور نے باب کا قاتل نیجے سے اتار گیا ہے اللہ نے عورت کو لمبے بال رکھنے کی اجازت اسی لیے دی ہے اگر کبھی چادر میں بن جائے تو بالوں سے پردہ گرے میری ماں و بہنوں اسی لیے مذہب اہلِ بیت میں عورت کا بال کٹانا حرام ہے جعفرِ سادق کے مذہب میں کشی عورت مستور کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے بال کٹائے کوئی کٹا بیٹھے توبہ کیے بغیر مر جائے آلِ محمد کوشہ کوئی تعلق نہیں روتے روتے شام غریبہ میں سجاد کے دب ہو پی امام چادر نہیں ہے تو کیا ہوا بال چہرے پہ ڈال لو چارشٹ بی بیوں نے بال کھولے بال چہرے پہ ڈالے آوازِ سجاد چہرہ چھپ گیا ہے بال کے اس چیز سے چھپائیں کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے سجاد جس نے کربلا کی خاک کو ہاتھوں میں اٹھایا کبھی زینب کے سر میں کبھی کلسوم کے سر میں سینہ پیارا نہ کر ماتم کر مجلس اس کی ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا بھی تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں سروں میں خاک ڈالتا گیا ہر بی بی کے سر میں خاک ڈالی آواز آئی بی بیوں باہر چلی جاؤ جو صبح سے آپ تک نہیں رو شکا میں اسے دعوت دیتا ہوں بی بیوں باہر چلی جاؤ ہر بی بی باہر چلی گئی چار سال کی ایک بچی کھڑی رہی آواز آئی سکینہ تو باہر کیوں نہیں جاتی بچی کے ہاتھ کانا پہ تھے رو کے کہتی ہے سجاد ان کے بال بڑے تھے چہرہ چھپا کے چلی گئی میرے بال چھوٹے اللہ نے عورت کو لمبے بال رکھنے کی اجازت اسی لئے دی ہے اگر کبھی چادر میں بن جائے تو بالوں سے پردہ گرے میری ماں و بہنوں اسی لئے مذہب اہل بیت میں عورت کا بال کٹانا حرام ہے جعفر سادق کے مذہب میں کسی عورت مستور کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے بال کٹائے کوئی کٹا بیٹھے توبہ کیے بغیر مر جائے آل محمد کو شکوئی تعلق نہیں روتے روتے شام غریب ہمیں سجاد کے دب ہو پی امام چادر نہیں ہے تو کیا ہوا بال چہرے پہ ڈال لو چوشت بی بیوں نے بال کھولے بال چہرے پہ ڈالے آواز سجاد چہرہ چھپ گیا ہے بال کس چیز سے چھپائیں کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے سجاد جس نے کربلا کی خاک کو ہاتھوں میں اٹھایا کبھی زینب کے سر میں کبھی کلسوم کے سر میں سینہ پیارا نہ کر ماتم کر مجلس اس کی ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا تھی تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں سروں میں خاک ڈالتا گیا ہر بی بی کے سر میں خاک ڈالی آواز آئی بی بیوں باہر چلی جاؤ جو صبح سے آپ تک نہیں رو شکا میں اسے دعوت دیتا ہوں بی بیوں باہر چلی جاؤ ہر بی بی باہر چلی گئی چار سال کی ایک بچی کھڑی رہی آواز آئی سکینہ تو باہر کیوں نہیں جاتی بچی کے ہاتھ کانا پہ تھے رو کے کہتی ہے سجاد ان کے بال بڑے تھے چہرہ چھپا کے چلی گئی میرے بال جھوٹ عجر و قومل اللہ تیاری کرو تیاری کرو جو گھر سے پرشاہ دینے کے لیے آیا ہے کبلہ دس ہزار کا مجمع جنازے میں ہو سارے نہیں روتے کوئی دنیا کی باتیں کرتا ہے کوئی لوگوں شملتا ہے ہے کہ نہیں چار پانچ رو رہے ہوتے ہیں تمہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا آج ایسے رو فرشت زہرہ سے پوچھیں یہ سجاد کا کیا لگتا تھا ماتم کرو ماتم کر کے حیران ہو کے نہیں ایسے ماتم کر جیسے جنازوں میں ماتم کرنے کا حق ہے جیسے رونا نہ آئے وہ نظریں چھکائے اگلے سال وہ ہی روئے گا جو زندہ رہے گا امالہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے یہ کون سید سجاد ہے سنی ہو یا شیعہ دیکھو میری طرف کائنات میں کوئی غریب سے غریب مرے لوگ اس کے یتیم کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں فاتحہ سجاد اس یتیم کا نام ہے جو اپنے باپ کے لیے ایسے نہیں کر سکو ایسے وہ کرے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہو ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پیروں میں بیڑیا کمر میں لنگر گردن میں تاؤگ پدواشوں کا مجمع زینب جیس ہی ماں بغیر چادر کے ساتھ جا رہی ہے میری طرف دیکھنا جس کا پتھر کا دل نہیں ہے یہ گلے میں تاؤگ اتنا بھاری تھا میرا سجاد پورے رستے میں قیام نہیں کر سکا رکو کی حالت میں رہا میں نے اس تاؤگ کی زیارت کی ہے ہندوستان میں وہ تاؤگ بڑا ہوا ہے ہیدراباد دھکن کے شہر میں جس شہر میں وہ تاؤگ ہے اس کا نام ہے ہیدراباد جس محلے میں وہ تاؤگ ہے اس کا نام ہے دار اور شفا میں نے زہرا کی عزت کی قسم شکھوں کو ہاتھ جوڑ کر ہندووں کو آکھ جوڑ کر یہ کہتے سنا ہے اے بھگوان تجھے اس تاؤگ کا واسطہ جو بیمار کی گردن میں ایک سال موجود رہا ہے ہمارے بھی بات اب کرو بات اب کر کے میں نے اپنی آنکھوں سے کار بھی سب سرکھوں کو دیکھا اے بھگوان تجھے اس تاؤگ کا واسطہ جو ایک سال تک بیمار کی گردن میں رہا ہے مجھے زہرا کی چادر کی قسم وہ خالی لوہے کے تاؤگ نہیں اس میں لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے سجاد کی گردن میں تاؤگ تھا جب کوئی کمینہ کھیجتا زمین رنگیل ہو جاتی خور کی لگے ماتم ماتم کر کے ماتم کر کے بیماروں کے لئے شفاہ مانگے سید علی موجسم زیدی کو مالا سید سجاد کے سد کے صحت دے جو جتنے بیمار ہیں یہاں پر جو رو نہیں سکتا جھولی پھلائے جھولی پھلائے بازار میں کھڑا تھا سجاد زین العابدین اللہ عبادت کرنے والوں کی زیدہ شنو دربار میں کھڑا ہے سجاد معزن نے کہا اللہ اکبر سید نے کہا واقعی تو بھلاند ہے اس کا چلنا دیکھا ہے کتنا مشکل ہے ابھی اسے کوئی دھکے نہیں دے رہا ہے ابھی اس کے ساتھ کوئی بچہ بندھا ہوا نہیں ہے ہائے سیدے سجاد ادھر ظالم دھکا دے دے باکر کی آوازہ دی بابا میرے طلبے اپ رہے ہیں اس نے مرضی سے پہنے ہیں شننا ایک جملہ شنو جہاں جاں بیٹھے ہو دربار میں بازار کے اندر زیارت اس وقت آئے گی جب میں کہوں گا شاش لے لو زیارت ابھی نہیں آئے گی دو منت میری طرح دیکھو تم نمازیں پڑھتے ہو سجاد کی ایک نماز شناؤں بازار میں آباد ہے اللہ اکبر سجاد کی آباد ہے اللہ اکبر ادھر سجاد نے نماز شروع کی ادھر شمر حرامی کہتے کافلہ چلاو ماتم کر ماتم کر بڑے بڑے تم نے نمازی دیکھے ہوں گے سجاد ہم مالا تیری زندگی کریں اور حسین تمہاری جوانیاں سلامت رکھیں ماتم کرو جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ادھر دارو سجاد نے کہا اللہ اکبر آباد ہے کافلہ چلاو آباد ہے سجاد نماز پر رہا ہے شمر کہتے میں کوچھ نہیں جاندو کافلہ کو چلنا چاہیے دو کمینے سپاہی آئے سجاد کی سنجیروں میں ہاتھ ڈالو سیاد چلتا بھی رہا ہے آباد آتی رہی سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سالم نے تاریہ آنا اٹھایا سیاد سجدے کی آلت میں گیرہ آباد ہے تیرا دین بچ جائے تیرا دین بچ جائے مجھے ایک جملہ شہادت کے پڑھنے دینا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بڑا مجمع ہے خدا نظر بچ سے بچائے سجاد جب تمہیں روتے دیکھتا ہوگا نا ہو سکتا ہے کہتا ہوتا تم کربلا میں ہوتے میں اپنے بابا کی لاس دفناتا اکبر کی لاس رید میں نہ پڑھی رہتی اچھگر کی گردل پہ تیر نہ لگتا عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ قید سے چھٹنے کے بیس سال بعد میں پوری شمداری سے یہ روایت بڑھ رہا ہو کربلا کے بیس سال بعد اچھا جو نہیں رویا نا صبح سے اب تک اسے بڑا معنی میں کبھی نہیں رویا دیکھیں میری طرف کربلا کے واقعے کے بیس سال بعد اللہ نے سجاد کو ایک بیٹا دیا اس کا نام رکھا زید جتنے زیدی سعداد ہیں وہ زید ابن علی کی اولاد ہیں دو سال کا زید ہوا دیکھتا ہے صبح و بابا روتا ہے شام کو بابا روتا ہے مشلے پہ بابا روتا ہے پھر رو رو کے کہتا ہے ہائے کربلا ہائے شام ایک دن محمد باکر کے پاس آیا باکر بھائی ہے نا زید کو زید ہے تین سال کو محمد باکر تین سال کو گود میں بیٹھ کے کہتا ہے ہائے بھائیہ باکر کربلا میں کیا ہوا تھا دھانے مار کرو یا باکر چوم کے کہتا ہے زید ہماری ایک بھپی ہوتی تھی اس کا نام سکیلا تھا وہ دادا کو بڑی پیاری تھی وہ دادا مسائل کس ماتم کر ماتم کرو ماتم کرو سارے ماتم کر کے جبلش اللہ عواض عزید ہماری ایک بھپی تھی جس کا نام سکینہ تھا وہ دادا کے سینے پہ ساتھی تھی کربلا کے بعد اس کے بندے نو اجلیے گئے رخصاروں پر دماتے مارے گئے بغیر کفر کے شام میں دفن ہوئی شنہ جملہ پورا شنہ بلخصو جو زیدی سعداد بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی دعا لینے کے لیے فکرہ کہتا ہوں ہر سید کی دعا لینے کے لیے یہ آدم سعداد ہے یہ نوح سفینہ آل محمد ہے یہ ابراہیم شام غریبہ ہے جو جلتی ہوئی آگ میں سجدہ کرتا رہا زید ہوا جوان دس سال کا ہوا تلوار چلانی سیکھی باز ہوا پہ بڑا ناز نہیں رونے دوں گا بابا کو کیوں روتا ہے خون میں پتلا لوں گا حسین کا ایک دن آیا آواز دیکھے کہتا ہے بابا بابا سجاد ہاں زید بابا میں نے تلوار سیکھ لی ہے بابا میں نے جانگ کرنا سیکھ لیا ہے میں نے تلوار چلانی سیکھ لی ہے اچھا زید ما شاء اللہ کہ بابا آنا میں نے عرب کے پچاس جوان بھلائے ہیں میں ان سے جانگ لڑوں گا تو دیکھ میں لڑتا کیشے ہوں بڑھا باب دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا زید نے تلوار چلانا شروع کی پچاس کے پچاس پہلوان بھاگ گئے خوش ہو گیا میرا بابا بڑا خوش ہو گا میں نے بڑی اچھی تلوار چلائی ہے ہستے ہستے زید نے مر کے دیکھا سجاد غش کھا کے بے ہوش ہو گیا تھا تڑپ رہا تھا ریت کے اوپر سجاد زید نے جملہ شننا جو اب تک نہیں روشکا ہے زید نے تلوے ملے سجاد کی آگ کھلی دیکھ کے کہتے بابا میں نے تلوار ٹھیک نہیں چلائی تو بے ہوش کے ہو گیا سجاد کی آواز ہے زید کبھی میں بھی جوان تھا میں تلوار چلانا چاہتا تھا کبھی اکبر کی لاش آئی کبھی قاسم کی لاش آئی میں نے رو رو کے کہا بابا مجھے لڑنے دے حشین نے کہا سجاد تو نے ایک دفعہ زبانہی ہونا کبھی کوفہ میں کبھی شام میں کبھی زندان میں جزاک اللہ جزاک اللہ بات اب کرتے آو کوئی آنکھ خالی نہیں ہے ہر آنکھ میں آشو ہیں دو منٹ سے زیادہ میں نے مسائب نہیں پڑھنے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اب دیکھ لے میری طرف مومن بے ہوش ہوا تھا دوسرے مومنوں نے پانی بھیلا دیا بھیڑ میں ساس گھٹ جاتا ہے دعا کرو کوئی پانی بھیلانے والا ہو یہ غازی کا بیٹا فضل تھا جب چھوٹا سا پانی کا جام ملتا وہ دار بڑتا سجاد پوچھتے پانی پیا نہیں فرمایا تیری زنجیریں تب گئی ہیں آج کیا تاریخ ہے پتیش محرم تم آج رونے آئے ہو نا اسے زہر آج نہیں ملا بیش محرم کو زہر ملا ہے پانچ دن تڑپتا رہا ہے سجاد حوصلے سے ایک جملے کے جواب دو یہ زہر اثر کیسے چیز میں کرتی ہے جگر پہ جس کا جگر خون بھن کے شام میں بہ گیا ہو میں نے شروع میں کیا فکرہ کہا تھا یہ پہلا جنازہ ہے سیدوں کا جسے پڑھنے لوگ آئے اس سے پہلے سیدوں کے کسی جنازے میں کبھی کوئی نہیں آیا بتا دوں ایک ایک جملے میں رسول کے جنازے میں آیا کوئی نہیں علی کے جنازہ رسول کے جنازے میں آیا کوئی نہیں بطول کا جنازہ علی نے چھپ کے دفن کیا ہے علی کے جنازے میں کول گیارہ یا بھارہ لوگ آئے ہیں حسن کے جنازے پہ امت تیر برساتی رہی ہے حسین کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے ستر قدم پہ بہن سر پہ قرآن رکھے قاتل کی منتیں کر رہی تھی نہ مار میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے ماتم کرو ماتم کر کے ماتم کر کے عجلو کمل اللہ ہاں ابھی جنازہ آئے گا لیکن دھکے دے کے زیارت نہ کرنا میں تمہاری منت کرتا ہوں دھکے نہ دینا کیونکہ یہ سجاد کا جنازہ ہے وہ بڑی بھیڑوں سے گزرا ہے وہ بڑے مجمع سے گزرا ہے یہ سوچ کے ماتم کرتے ہوئے اٹھنا جب ہوتی ہے نا مجلس حسین کی اکبر کی قاسم کی جا کر کیا کہتے ہیں مومن تیرے ساتھ سجاد ہے وہ رو رہا ہے آج تمہارے ساتھ سجاد نہیں ہے سجاد تھکا ہوا تھا تابود میں شو رہا ہے آج تمہارے ساتھ حسین رو رہا ہے اکبر رو رہا ہے قاسم رو رہا ہے آن رو رہے ہیں ازادارہ نئیمہ یہ جنازہ اٹھایا یہ پہلا جنازہ جس میں دنیا آئی بقی میں جنازہ پہنچھا محمد باکر نے ہاتھوں پہ اٹھایا آخری لب ہلے ابھی قاسمی صاحب کے فکریں سنے نا آپ نے سجاد کی آخری جملے سنو خوش کو ہوت ہلے کہ بابا حسین مجھے معاف کر دینا جو تیرے رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر سکا کابر سے دو ہاتھ نکلے کتی ہوئی انگلی والا ہاتھ کاب باکر میرا سجاد میرے ہم